بہت بہت مبارک ہوں آپ کو گورنر بننے کی میرے فیڈرل منسٹرز اور خاص طور پہ اسپان بزدار ممبر پارلیمنٹس اور پیچھے لہور کے میرے ورکرز طریق انصاف کے ورکرز میں سب سے پہلے اب میرے کارکنوں سننے ہیں بڑا ضروری پیغام آپ کے لئے میں لے کے آیا ہوں اس لئے میں خاص طور پہ شفقت محمود کو کہا تھا کہ آج میرے ورکرز کو بلوا ہوں دیکھیں آپ کو سب کو الیکشن کی تیاری کرنی ہے انشاءاللہ اگلے اگلے تین بہینے میں پاکستان میں الیکشن ہوگا اور اس باری الیکشن میں ہم بڑا سوچ سمجھ کے اپنے نظریاتی لوگوں کو ٹکٹ دیں گے ہمارے سے ماضی میں غلطیاں ہوئیں اور اس کی ہمیں بہت بڑی سزا اٹھانی پڑی تو اب ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھ کے جو سب سے پہلا ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نے ٹکٹس دینے ہیں بڑے سوچ سمجھ کے پہلے تو جتنے بھی ایمپیز یہاں بیٹھے ہیں جس طرح کھڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ سب کو ہم ٹکٹ دیں گے جو یہ مشکل وقت میں ہمارے ساتھ ساتھ دیا ہے انہوں نے دوسری چیز دوسری چیز کہ بہت بڑی بیرونی سازش ہوئی ہے پاکستان سے باہر سے حکومت گرانے کی سازش ہوئی یہاں ہمارے غدار ان کے ساتھ مل گئے زیادہ تر لوگوں کو جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ان کو علم نہیں تھا اس سازش کا لیکن ان کے بڑے بڑے لوگوں کو جنہوں نے اچکنے سلوائی ہوئی تھی کس نے اچکن سلوائی ہوئی تھی کس نے اچکن سلوائی ہوئی تھی کیا ہوا اچھا سنیں 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 ذرا تاکہ مجھے اونچا نہ بولنا پڑے بس 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 اچھا میں نے آپ سب کو بتانے کہ انشاءاللہ اس الیکشن میں جا کے ہم ایک سبق سکھائیں گے سب ان لوگوں کو جو اس بیرونی سازش کا حصہ تھے اور جنہوں نے پاکستان کی جمہوریت کو گرمنٹ کو جو ایک خدار گرمنٹ ہے جو ایک ازاد فورن پالسی ملک کی چاہتی ہے اس کو انہوں نے گرانے کی جو کوشش کی ہے انشاءاللہ پاکستان کی عوام آنے والی الیکشن میں ان کو وہ سبق سکھائے گی کہ ان کی سیاست صرف یہ الیکشن ہاریں گے نہیں ان کی سیاست کی قبر بنے گی ہمیشہ کے لئے ختم ہوگی